چاہے وہ ان کو پڑھے یا نہ پڑھے جاتے ہوئے ان کا چپراسی ان کا اڑلی جہاں وہ سارے اخبار رسائل صاحب کی گاڑی میں رکھ دے تاکہ صاحب گھر میں لے جائیں کچھ کو صاحب ردی والے کو بیچ کے کچھ پیسے کمالیں اب تو صاحب لوگوں کے کمرے میں ڈش بھی لگی ہوتی ہے انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے جس پہ وہ پریویٹ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں جس امریکہ کی ہم تقلید کرتے ہیں خدا کی قسم یہاں ان کو بتاؤ کہ ہم ہم اگر پاکستان میں ہمیں اخبار ملتے ہیں دفتر میں رسائل رسالے ملتے ہیں انٹرنیٹ ملتے ہیں جس پر ہم اپنے پرسنل کام کرتے ہیں تو ان کو تو یقین بھی نہیں آئے گا کیونکہ امریکہ میں کسی بڑے سے بڑے بھی آفسر کے پاس نہ تو انٹرنیٹ ہوتا ہے جس کو وہ پریویٹ لی یوز کر سکے کہ یہاں تو آپ یقین کریں اب تو اتنے سیکیورٹی چیکس ہیں میں ائرلائن کے لیے کام کرتا ہوں جہاں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ایسے اب سوفیرز یہاں پر ڈویلپ ہو گئے اور لگا دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی آفسر میں یہاں پر آپ کا اپنا اتنا قیمتی بہت اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کتنے لوگ فائر کر دیے گئے سینئر آفسران آپ خود سوچیں ایک طرف یہ امریکہ ہے جہاں یہ قانون ہے ایک چھوٹا غریب ملک جہاں ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے جو ہمارے امیر تھے وہ سارے یا جو ہمارے صحابہ اکرام تھے یا جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے تو چراغ کی روشنی میں بھی اگر کوئی اپنی ذاتی کام کرنا ہوتا تھا تو چراغ کو پچھا دیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں سارے گورنمنٹ ریسورسز سارے پبلک آفیسز کی چیزیں ہم اپنے باپ کی سمجھتے ہیں سرکاری گاڑیاں اپنے ذاتی استعمال میں سرکاری اسٹیشنری اپنے ذاتی استعمال میں سرکاری ٹیلی فون اپنے ذاتی استعمال میں ہر چیز جو سرکار کی ہے وہ میرے باپ کی ہے اگر ہم یہ والے مسلمان ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں کہ کوئی جنگ لگ لگ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے کیا ہمیں امریکہ سے کوئی ایڈ چاہیے کہ یار میں آج سے مسلمان بانچوں گا مسلمان کس کو نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں Everyone knows about it کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں عجیب بات کر رہا ہوں اس کو چینج کرنے کے لیے کیا ہمیں امریکی امداد چاہیے کیا اس کو ہمیں کرنے کے لیے کوئی جلسے جلوس کرنے چاہیے کہ ہمیں یارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی بہت بڑے عالم دین بن جائیں چھوٹی سی بات سچ بولیں امبانداری سے رہے جو میں نے بیسک بات کیا آپ دفتر میں ہیں تائم پر دفتر میں جائیں سرکار کی چیز ہے سرکار کے کام میں استعمال ہونی چاہیے سرکار کا انٹرنیٹ ہے سرکاری کام انٹرنیٹ بولنا چاہیے اپنا پرسنل کام کرنے کے لئے گھر جا کے کرنا چاہیے یہاں تو بھائی صاحب آپ سارے جانتے ہیں اپنے ملک کے حالات کہ ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان کے نام پر کلنگ کٹی کا ہیں ہم مسلمان کہاں ہیں میرے بھائی ہماری کون سی چیز اسلام سے ملتی ہے مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں بھائی جس جو ہمارے اسلام سے ملتی جلتی ہو ہم کہنے کہ مسلمان ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے لیکن مسجدیں بھری بھی ہوں گی لگ رہا ہوگا کہ پورا شہر ہی شہر ترامیہ پڑھنے آ گیا ہے لیکن ترامیہ پڑھنے کے لئے آنے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ it's a game of numbers آج ہی آج دی ترامیہ بھی ختم ہو گئے اللہ جی اشادی نماز میں مک گئی ہے آج ہی فجر بھی پڑھ لئی تھے it's a game of numbers یار ایک نماز پڑھ لو اگر آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دیئے آپ سمجھتے ہیں آپ بہت committed ہیں بہت پتہ نہیں کیا ہے ایک نماز پڑھ لو یار آپ سے آٹھ چار رکھتے نہیں پڑی جاتی ہیں یار چلو چھٹی کر لو کوئی تھوڑی پڑھ لو جتنی پڑھو جب سجدے میں جاؤ تو اس وقت محسوس کرو کہ میں اللہ کے آگے چھکا ہوں بہت سے آگے جاتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے آنے کے بہر کنگی شنگی کی ہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیزنٹیشن نہیں ہے تھکا تھکتے ڈزا ڈاز اگر آپ تختلیاں کرنی ہیں موج ملہ کرتے ہیں ترابیاں پڑھنے کے لیے جائیں گے جھمگٹا کریں گے ترابیاں پڑھنے سے پہلے ترابیاں پڑھنے کے بعد وہی حالت ہے کوئی صدھار نہیں آتا ہماری زندگی کیونکہ ہم نے صرف اپنے آپ کو سوچنا بند کر دیا کہ یار ہم مسلمان ہیں مسلمان ہوتا ہے کیا یار یہ شیعہ ہے جو مرضی وہ کرتا رہے یار میرا بھائی ہے انسان تو ہے نا وہ فرسٹ اف آل وی شوڈ تنک کہ یار وی آر ہیومن بینگز انسان ہیں ہم انسانیت تو نہیں ہماری مار گئی نا میں کسی کو تکلیف کیسے دے سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرشتے بان جائیں سارے میں یہ نہیں کہہتا کہ آپ انٹرنیٹ نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہتا کہ میں آپ کو ایک آخر میں چلتے جلتے ہیں کیونکہ یہ اتنے سارے لمبے لمبے مسائل ہیں میں اتنی اتنی لمبی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اور یہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ایک لیکچر سا بن جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں last year I was الحمدللہ on Haj وہاں پہ Haj کے آخری دن جب ہم نے حرم شریف جانا تھا تو ہمارے سام امریکہ سے گئے تھے تو بڑا ہمارے ساتھ ایک ہمارے مفتی صاحب بھی تھے مشاہ اللہ بڑے نوجوان سے مفتی صاحب ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی تھی تو اس دن بھی آخری دن تھا اگلے دن ہم لوگوں کی واپسی تھی تو انہیں نے کہا بقیدہ جو عورتیں اور مرد تھے ہم کوئی بارہ چودہ لوگ گئے تھے ادھر سے ایک گروپ کے ساتھ تو مائک لگا دی گیا اسپیکر لگا دی گیا ہمارے مفتی بھائی نے اپنی تقریش شروع کر دی اور اس میں پھر انہیں نے سب سے کہا تین چیزیں انہیں نے کہا کہنے جی آج آپ اب عشاء پڑھ چکے ہیں آپ اپنا ایک جو بھی آپ نے تواف کرنے تھے کر لیے ہیں ابھی آپ الودائی تواف کرنے چاہیں گے تو جا کے آپ اللہ سے تین وعدے کر لیں ایک یہ کہ آج جب آپ تواف سے واپس آئیں گے تو شیف نہیں کریں گے اور آپ داڑی رکھ لیں گے نمبر وان نمبر ٹو آج کے بعد آپ ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے نمبر تین آج کے بعد آپ انٹرنیٹ نہیں دیکھیں گے یہ تین چیزیں آپ حرم میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے بعد اہد کر لیں آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا کہ میں مفتی صاحب کو اسی وقت کچھ بتاؤں لیکن میں چوب کر گیا کہ موقع اچھا نہیں ہے سب لوگ بڑے جذباتی ہوئے ہیں اگلے دن جب ہم لوگ صبح فجر کی نماز پڑھ کے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں بلکل سامنے خانِ کعبہ تھا اور اللہ بھی میرے سامنے تھا اور میں جو بولنے جا رہا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب کل آپ نے بڑی اچھی باتیں کی بڑی اچھی تقریر کی اسے میں چھوٹا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے جن تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا یقیناً وہ تینوں چیزیں اچھی ہیں جس انداز سے آپ نے پیش کی میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے پلیج کیا ہوگا اور کتنے لوگ اب اس پر عمل کر رہیں گے جو ہم کوئی دس بارہ مرد ہیں ان میں سے کتنے لوگ آپ کے خیال میں عمل کریں گے میرے مفتی بھائی نے چھوٹے ہی کہا مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں کرے گا میں نے کہا سبحان اللہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہہ لیں میں آٹھ دس سال سے حج کے ساتھ آ رہا ہوں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب سے میں حج میں آ رہا ہوں ہر شخص کہتا ہے ہم آخر میں یہی کہتے ہیں لیکن میں نے آج تک ان آٹھ دس سالوں میں میں نے کسی کو بھی ان تینوں میں سے کسی چیز پر یہ عمل کرتے رہی دیکھا یعنی ہی ہیڈ نو پاس ریکارڈ کہ ایون سنگل پرسن ہیڈن دس سنگ میں نے کہا حضور کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے حج پر آئے ہیں کوئی چھ ہزار ڈالر خرچ کیے ہیں اپنے گھر کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا حج کی صعوبتیں کتنی زیادہ ہیں کتنا سارا دن چلنا چوبیس گھنٹے کی عبادت استغفراللہ کا ویرد دروشیف کا ویرد اور بس اللہ اور اس کا نبی سامنے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے کٹ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں چینج ہوتا اور آپ نے کسی کو چینج ہوتے نہیں دیکھا تو آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں چینج ہوئے ہیں کہا لیں بھائی مجھے یہ سب تو نہیں پتا بس مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی نہیں چینج ہوا کسی نہیں کیا میرے اور آپ کے سوال کا جواب میں دے چکھوں تو میں نے ان سے کہا حضور یہی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ بہ لحاظ اعودہ مفتی ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں اسلام کا میں تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں صرف عمر تھوڑی سی آپ سے بڑی ہے تو اس لیے میں ایک چھوٹی سی درخواست دوں گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے عزت آپ سے پوچھے بغیر پتا تھا کہ یہ کوئی نہیں کرنے والا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا یہ لوگ داڑی کو برا سمجھتے ہیں یا یہ لوگ بہودگی اور وحیات اور اس سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب اچھے انسان ہیں سب اچھائی کو پسند کرتے ہیں سب لوگ بہت اچھے مسلمان ہیں لیکن جو آپ نے کہا وہ اتنا مشکل ہے اچانک ہونا کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مٹی سے بنایا ہے وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتی یہ بائی ڈیفولٹ ایک انسانیت کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم انسانیت ہم انسانیت نہیں سوچ جب اچھے انتیل اور انلیس اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے دن سیکنڈوں میں بتل دے اور آپ اور ہم جانتے ہیں بے شمار لوگ اللہ نے بدل دیے راتوں اور رات بدل دیے لیکن وہ صرف اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طاقت سے ورنہ عام انسان یوں نہیں بدلتے ہاں میں نے ان سے کہا اگر آج آپ ان کو یہ کہہ دیتے کہ بھائی آج جاتے ہوئے صرف یہ ان کو کہہ دو کہ اللہ کے سامنے جا کے یہ توبہ استقفار کر لیں کہ یا اللہ آج کے بعد کم از کم میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا انسان بن جاؤ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک اچھا انسان وہ ہوگا جو کسی دوسرے انسان کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دے گا یہ تو پہلا سٹیپ ہے نا اور اس میں کیا مشکل ہے نہ میں نے ٹی وی چھوڑا نہ میں نے داڑی رکھی نہ میں نے انٹرنیٹ سے ہاتھ اٹھایا میں پھر بھی کتاب دیکھیں میری دنیا بدل گئی کہ میں اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے عمال سے کسی کا دل نہیں دکھاتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی کا مال نہیں کھاتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کی شان میں میں کوئی بری بات نہیں لگاتا کسی پر تحمت نہیں لگاتا لوگوں کے برائیوں کو نہیں اچھالتا ان کی خوبیوں کو میں لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہوں کتنا حسان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاجر ہوں گے تب تک اپنا اور گرد نوا کے لوں گا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی